بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام ہمیں زندگی کو گزارنے کا ایک بہت بڑا سنہری اصول یہ مہیا کرتا ہے ایک برائٹنس جو ہمیں اسلام کی طرف سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان زندگی کے ہر سٹیپ میں خیر کے متلاشی ہوتے ہیں یہ خیر پہ ہوتے ہیں اگلا میرے اوپر ظلم کر رہا ہے اگلا میرے خلاف بول رہا ہے اگلا مجھے گالیں دے رہا ہے کوئی میرے اوپر الزام لگا رہا ہے میرا کام کیا ہے میں نے بدلے میں گالی نہیں دینی میں نے بدلے میں غیبت نہیں کرنی میں نے بدلے میں سازش نہیں کرنی میں نے بدلے میں مقابلے کے اندر اس کا کوئی جواب دینے کے لیے پلینک نہیں کرنی بلکہ فستہ بکل خیرات ہم نے خیر کی بات ہی کرنی ہے ایک مسلمان کون ہوتا ہے نبی باغ علیہ السلام نے جتنی بھی مسلمان کی ڈیفینیشنز کی ہیں اس میں سے جو ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چون سٹھ ہے آپ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بائی ہے اب یہ بائی کا ہونا اخوت کا جو رشتہ ہے آپ اس میں یہ چھوٹا رشتہ ہے آپ اس میں ایک دوسرے بائی ہیں ہم بائی بائی کسی کی لیک پولنگ نہیں کرتا ٹانگیں نہیں کیانچتا کسی پہ بیجا الزام نہیں لگاتا آگے فرمایا لا یظلمہو ولا یخذلہو نہ تو وہ اپنے بائی پہ ظلم کرتا ہے نہ ہی اپنے بائی کو دھوکھا دیتا ہے اور آگے فرمایا ولا یحکروہو اور نہ ہی وہ اپنے بائی کی بیزتی کرتا ہے آج مسلمان مسلمان کے ساتھ کیا کر رہا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے بزاروں کے اندر آپ جا کے دیکھیں ہمارے ہوسپیٹلز کے اندر جا کے آپ دیکھیں ہماری عدالتوں کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو کیا ہے ظلم کی داستان نہیں ہے آج بائی بائی پہ ظلم کر رہا ہے سگے بائی کو نہیں چھوڑ رہے والدین کو نہیں چھوڑ رہے بہنوں کو نہیں چھوڑ رہے تو ہم مسلمان خدا کے لیے خلاقیات پہ غور کیجئے عبادات بہت ضروری ہیں ان سے انکار نہیں ہیں لیکن اخلاقیات کا ساتھ ہونا یہ ضروری ہے ورنہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے قل قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا اللہ کے دربار کے اندر نیکییں بہت زیادہ ہوں گی جب اللہ رب مجھے دربار میں پیش ہوگا ایک بندہ آئے گا وہ کہے گا اللہ اس بند نے مجھے گالی دی تھی اس نے مجھے گالی دی تھی دوسرا آیا اس نے میرا حق مارا تھا تیسرا آیا اس نے میرے والے میں غیبت کی تھی میرا پی تک کرزہ دینا ہے آپ فرماتے ہیں اس کی نیکییں اٹھائی جائیں گی ان کو دے دی جائیں گی اس کی نیکییں ڈھائی جائیں گی کرتے کرتے اس کے پلڑے سے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ان لوگوں کے اندر یہ تقسیم ہو جائیں گی لوگ بچ جائیں گے لیکن اس کے پاس نیکییں نہیں بچیں گی پھر اللہ رب بلز ان کے گناہوں کو اٹھائیں گے اور اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے یہ ساری زندگی مومن بننے والا متکی بننے والا نمازی بننے والا لیکن اخلاقیات کے میدان میں مار کھانے والا اپنے بائیوں کو حق مارنے والا دکان پر بیٹھ کے جھوٹ بولنے والا اپنے بائیوں کے اوپر ظلم کرنے والا اپنے بائیوں کو دھوکہ دینے والا آپ فرماتے ہیں یہ جنت کے راہ پر چلنے والا جہنم کے گڑے میں جا کرے گا تو عبادات کے ساتھ اخلاقیات کو لازم کر لیں میں ان لوگوں کا پھر حد کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا جی بس عبادت چھوڑو جی یہی بڑی بہت بڑی نیکی ہے آج دور میں ساتھ بولنا یا کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھ لینا یا اخلاقیات نہیں اس وقت تک اخلاقیات کا کوئی فیدہ نہیں جب تک عبادات نہ ہوں اور اسی طرح سے جب تک آپ کے پاس اخلاقیات نہ ہوں تب تک پھر عبادات کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں مسلمان بنیں اصلی مسلمان بنیں پکے مسلمان بنیں عبادات بھی پوری ہو اخلاقیات بھی پوری ہو کسی پہ ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ دوکہ نہ کریں اور کسی مسلمان کی کبھی بھی بیعزتی نہ کریں اگر آپ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پہ غور کریں انہیں دل میں جگہ دیں اور ایک اچھا مسلمان بنتے ہوئے آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں کیا آج میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں میرا ویڈس اپ چلتا ہے تو کسی کی بیعزتی کے لیے میری فیس بک چلتی ہے تو کسی کی بیعزتی کے لیے میری زبان چلتی ہے تو کسی کی بیعزتی کے لیے میرے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کسی کی بیعزتی کے لیے خدا کے لیے یہ اپنے بائیوں کی عزتوں کو نہ اچھا لیں اللہ پھر تمہارے اعزت کو کبھی نہیں رہنے دے گا کسی پہ ظلم نہ کریں پھر اللہ ربز اس ظلم کا بدلہ قیامت والدین ضرور دلوا دیں گے کیونکہ وہ دن آئے گا ہی اس لیے تاکہ ظالم کی پکڑ ہو سکے مظلوم کی مدد کی جائے سکے تو اس دنیا کے اندر اپنے معاملات کو درست کریں اور ایک اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے عبادات کے ساتھ اپنے معاملات پہ ضرور نظر سانی کریں اللہ مجھے اور آپ کو ایک اچھا ایک سمجھدار اور ایک صحیح معنوں کے اندر جسے مسلم کہا جاتا ہے مسلمان کہا جاتا ہے وہ مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے حازمہ کانا اندی واللہ عالم بیس سوا